بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم فیکٹریز ایکٹ 1934 کو ڈسکس کریں گے اس کے سان سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے آیا تھا اور پاکستان بننے کے بعد اسی ایکٹ کو کانٹینیو رکھا گیا تو وقتاں پا وقتاں اس میں ایمنمنٹس دی گئیں ہر پروینشل لیول پر اس کو امنٹ کیا گیا تو اس ایکٹ میں بھی ایز اہول جو ایمنمنٹس ہوئی تھی وہ انکلیوڈ ہیں اور جو پنجاب نے ایمنمنٹس کی ہیں وہ اس میں سپیسیفکلی ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر اس کو امنٹ کیا ہے کونسا سیکشن ہے جو انہوں نے امنٹ کیا ہے اور زیادہ تر اس میں پنیلٹیز ہیں ان کو امنٹ کیا ہے تو وہ ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے اور باقی جو پروینشل لیول پر جو امنٹس ہوئی ہیں ان کو دیکھیں گے ایکٹ کو کنسولیڈیٹ اینڈ امنٹ دی لار ریگولیٹنگ لیبر ان فیکٹریز تو اس ایک میں جو فیکٹریز میں لیبر کام کر رہی ہے اس کے لیے کیا کیا لاؤس بتایا گئی ہیں وہ اس میں ڈسکس کریں گے فیکٹریز کے اندر کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہیں کن کن چیزوں کی بیسز پر فیکٹریز چلیں گی وہ ساری چیزیں اس ایکٹ میں بتا دی گئی ہیں لیبر ریلیٹر سب چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ کس ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں کام کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے chapter 1 ہے pre-demonary section 1 short title extend and commencement subsection 1 this act may be called the factories act 1934 it extends to whole of pakistan it shall come in force on the first day of january 1935 subsection 1 میں کیا بتایا گیا کہ یہ factories act 1934 کے نام سے بلائے جاتا ہے یہ پورے پاکستان میں extend ہوتا ہے اور یہ enforce ہوا تھا 1st january 1935 میں اب اس میں پنجاب میں جو کیا amendments ہی گئی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں in the said act word provincial wherever occur shall be omitted اس پورے act میں جو پنجاب کے students ہیں جو پنجاب میں پڑھ رہے ہیں وہ یہ پورا act جب پڑھیں گے تو اس میں جہاں جہاں پر provincial word آ رہا ہے وہ اس کو omit کر دیں گے in section 1 in subsection 2 the word the whole the word whole یعنی کہ جو یہاں پر subsection 2 میں یہ whole word آ رہے ہیں پہلی یہ the whole تھا تو اب صرف whole ہو گیا ہے یہ amendment ہوئی ہے اس میں and for the word pakistan the words the punjab shall be substituted اور پاکستان کی جگہ یہاں پر پنجاب آئے گا اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو provincial اور انہا کہا تھا کہ omit کر دیا گیا ہے نکال دیا گیا ہے اس پورے act سے کیونکہ یہاں پر پنجاب آنا ہے اسی لیے پورے act میں provincial کا word use کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے اگر یہاں پر پاکستان ہے تو ہم ہر section میں جہاں جہاں provincial کا word use ہوگا ہم وہاں provincial کہیں گے لیکن جب یہاں پر پنجاب کا word آ گیا ہے تو پھر باقی جگہ پر provincial کا word use کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جو پنجاب کا instruments ہیں وہ اس جگہ پر it extend to whole of the Punjab یہ لکھیں گے اور باقی پورے act میں provincial کا word use نہیں کریں گے second section ہے definitions کا adolescent ہے means a person who has completed his 15 but has not completed his 17 year تو اس category میں جو person ہے اس کے 15 years تو complete ہو گئے ہو لیکن اس کے 17 year complete نہ ہوئے ہو adult کون ہوتا ہے جس کے 17 years complete ہو گئے ہو child کون ہے جس کے 15 year complete نہ ہوئے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد clause d میں day آ رہا ہے means period of 24 hours beginning at midnight تو midnight سے ایک day کا start ہوتا ہے یعنی کہ 12 بجے سے دن کا start ہوتا ہے اور اگلے 12 بجے تک 24 hours پورے ہو جاتے ہیں clause d دی آیا ہے یہاں پر پنجاب amendment ہے اور اس کا مطلب ہے government means government of Punjab clause e ہے week means period of 7 days beginning at midnight on saturday night تو saturday night کی mid night سے جو ہے وہ ایک ہفتے کا آغاز ہوتا ہے clause f ہے power means electric energy and any other form of energy which is mechanically transmitted or is not generated by human or animal agency اور اس میں وہ شامل نہیں ہیں کہ کوئی بھی human یا animal سے جو جو نیٹ ہو رہی ہے energy اس کو power گیں گے وہ power میں include نہیں ہوگی صرف electrical energy اور کوئی بھی form of energy جو mechanically transmitted ہو اس کو ہم power کہیں گے clause 3 ہے manufacturing process means any process sub clause 1 for making ordering repairing ornamenting finishing or packing or otherwise treating any article or substance with a view of its use sale transport delivery or disposal تو manufacturing process میں کیا چیزیں آئیں گی کسی بھی چیز کی جو کہ transport sale یا delivery کیلئے بنائے جا رہی ہے اس کو make کرنا اس کو بنانا اس کو alter کرنا repair کرنا اس کو decorate کرنا finish packing کے سب چیزیں یہ سارے جو processes ہیں یہ manufacturing processes ہیں یہ سب مل کر manufacture بنا رہے ہیں تو جہاں بھی manufacturing process کا word use ہوگے تو وہاں پہ اس سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی چیز بن رہی ہے alter ہو رہی ہے repair ہو رہی ہے decorate اس کو کر رہے ہیں اس کو refine کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں manufacturing process میں آتی ہیں اگر drug act آپ نے پڑھا ہو تو اس میں یاد ہوگا کہ manufacture کو پمپنگ oil water اور sewage تو oil pump کرنا water یہ ساری چیزیں بھی manufacturing process کا حصہ ہیں اور کیا چیز میں آریا for generating transforming اور transmitting power یہ ساری چیزیں manufacturing process کا حصہ ہیں کلوز age ہے worker means a person employed directly or through an agency whether for wages or not کوئی بھی person جو کام کر رہے کسی جگہ پر کسی agency کے ثرو کام کر رہے ہے directly or wages پہ ہے یعنی کہ دہاری داری داری دن کے بدلے مطلب پورے دن کی اس کو پییمنٹ مل جاتی ہے روز واتا ہے اس کو پییمنٹ مل جل دی ہے پر آر اس کو پییمنٹ ملتی ہے ٹھیک دہاری اینی پارٹ آف میشینری یا وہ انوال ہے کسی بھی میشینری کو کلین کرنے کے لیے کسی بھی اس کی پارٹ کو کلین کرنے کے لیے اور پریمیس پر آر ملتی پر آر ملتی یا کسی ایسی پریمیس پر کام کر رہا ہے جو کسی ملتی پر آر ملتی ملتی وہ کسی ایسی کام میں involved جو ملتی پروسس سے لنک کرتا ہو اس سے ریلیٹی ہو تو ایسا پرسن جو employed ہے wages پہ ہے یا نہیں ہے ملتی پروسس میں کام کر رہا ہے کسی پریمیس جہاں ملتی پروس ہو رہا ہے یا ایسا کام جو پروس پروس سے کام رہا ہے لیکن اس میں وہ پروس پروس ہے جو کہ پیپر ورک کر رہا ہے کسی روم میں بیٹھ کر رہا کسی روم میں بیٹھ رہا ہے وہ پیپر ورک کر رہا ہے وہ اس کا ملتی پروس سے کوئی دینا دینا نہیں ہے وہ 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 جاب ہی نہیں رہا ہے وہ صرف پیپر ورک کر رہا ہے وہ ورکر نہیں کہہ لائے گا ورکر سے وہ ہی ہے جو ایک مینیفیکٹرنگ ایریا میں کام کر رہا ہے کلاوز جے فیکٹری means any premises including the precinct thereof where on 10 or more workers are working or where working on any day of preceding 12 months precinct جہاں پر 10 یا اس سے زیادہ workers کام کر رہے ہیں سال کے 12 مہینے ٹھیک ہے preceding 12 months تو وہ 12 مہینے کام کر رہے ہیں اس area مر اس boundary میں and in any part of which a manufacturing process is being carried on or in orderly carried on with or without the aid of power اور وہ کسی manufacturing process worker وہاں کام کر رہے ہوگی but does not include a mine subject to operation of Indian mine act 19 23 لیکن اس میں mine include نہیں ہوگی جو بھی persons ہیں جو mine میں کام کر رہے ہیں وہ factory کے premises نہیں ہوگا factory وہ ہی ہے جہاں پر manufacturing process ہو رہا ہوگا power یا اس کے بغیر ہو رہ ہوگا دس یا سے زیادہ workers کام کر رہے ہوں گے clause k machinery includes all plant whereby power is generated transformed transmitted or applied to machinery سے مراد ہے کہ تمام plant جہاں پر power generate ہو رہی ہے transform ہو رہی ہے اور applied ہو رہی ہے clause here occupier of a factory means the person who has ultimate control over the affair of کو تمام معاملات کو deal کر رہا ہے وہ occupier ہے وہ اس کا owner بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی اور پرسند ہے کوئی owner کسی کو hand over کر دے اپنی چیزیں تو وہ اس کو occupier کہیں گے تو بیسکلی اگر آپ اس کو سمجھنا جاتے ہیں تو اب اس سے سمجھنے کہ ایک owner ہے جس نے تمام factory کے معاملات کو سنبھال ہوا ہے تو وہ occupier ہے اور یہاں کیا دیکھئے کہ اگر جو سپوز owner ہے وہ کسی اور کو اپنے hand over کر کے کہیں اس نے جانا ہے کہیں ملک سے بار جانا ہے یا کہیں پہ کوئی اور کام کرنا جاتا ہے تو کسی اور person کو تمام کے معاملات سپوٹ کر دیتا ہے تو وہ person کیا ہوگا اس کو کیا کیا جائے گا کہ وہ occupier ہے factory کا clause n ہے where worker of the same kind is carried out by two or more sets of workers working during the different periods of the day each of such set is called a relay اب ایک جگہ ہے جہاں 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے 24 گھنٹوں میں shifts ہوتی ہیں جہاں پر ہے the period and periods of which it works is called a shift وہاں پر 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے لوگ کو باری باری آتے ہیں آپ کوئی بھی ایک پرسین 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتا ہے تو کیا ہوگا وہاں کام کر رہے ہیں پھر تیسا set of worker آئے گا جو رات 10 سے صبح 6 بجے تک کام کر رہے ہیں ٹھیک کے بعد cycle repeat ہوتا جائے گا تو time duration 6 بجے سے 2 بجے تک کا shift گے اور set of worker وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ relay ہوگا Section 3 References to time of day References to time of day in this act are references to standard time which is 5 hours ahead of green which mean time اب یہاں پر کسی بھی factory میں کوئی کام ہو رہا ہے تو time duration تو set کرنا پڑے گا na standard time وہاں پر دیکھنا پڑے گا تو standard time کیا set کیا گیا ہے green which mean time ہے وہ standard time رکھیا گیا ہے اور پاکستان کا time 5 ghentے اسے آگے ہے ویسے تو UK میں جو سردیاں ہوتی ہیں وہاں پر 5 ghentے کا time فرق ہوتا ہے اور گرمیوں میں 4 ghentے کا فرق آجاتا ہے تو ان کا سار میں دو دفا time سے جوتا ہے اور اور پھر اسے حساب سے یہاں پر standard time رکھا گیا provide that for any area in which standard time is not ordinarily observed the provincial government may make rules اب یہاں پر provincial government کا word آیا ہے پنجاب کی جو students ہیں وہ یہاں پر provincial کا word use نہیں کریں گے ٹھیک ہے section 1 میں میں omit کر دیا گیا نہیں کریں گے اور باقی provinces والے اگر ان کے amendment ہیں تو وہ یہاں پر change کریں گے otherwise وہ provincial government ہی ڈکھیں گے تو the provincial government mimic rules اب کوئی ایسا area ہے جہاں standard time observe نہیں ہوا رہا standard time define نہیں کیا گیا تو provincial government اس کے مطالق rules بنا سکتی ہے وہ کیا کیا rules بنا سکتی ہے specifying the area وہ سب سے پہلے اس کا کام کیا ہے کہ وہ area کو specify کرے گا second کیا ہے defining lokal mean time ordinary observe there in پھر وہاں پر اس area کا local mean time وہ وہ set کرے گی permitting such time to be observe in all or any other factories situated in the area اور پھر اس area میں جتنی factories ہیں وہ time implement ہوگا یعنی کہ local mean time انہوں observe کیا provincial government نے جو انہوں نے time set کیا ہے کہ standard time سے کتنا اہیٹ ہے کتنا فرق ہے تو وہ اس کو set کریں گے اور اس کے بعد جتنی factories ہیں ان کے اوپر time implement کریں گے اس time کی workers آئیں گے اور کام کریں گے چھوٹی ہوگی کتنا duration کا کام کرنا ہے لیکن اس time کو observe کریں گے جو prevention government نے implement کیا ہے اس specified area میں section 4 ہے seasonal factories subsection 1 for the purposes of this act a factory which is exclusively engaged in one or more of the manufacturing process اب seasonal factory اس کے نام سے ہزائر ہو رہا ہے کہ یہ season rise ہے کسی بھی specified season میں جیسے چاول ہیں وہ بھی specified season میں آئیں گے پھر کیا ہے cotton ہے اس کا بھی specified season ہے تو یہ factories سارا سال کام نہیں کرتی ہیں جس اس specified season میں کام کرتی ہیں جس میں ان کی فصل بن کے آتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر manufacturing processing ساری ہوتی ہے تو یہ کچھ سال کچھ کام کرتی ہیں اور باقی سرائم یہ بند رہتی ہیں تو وہ seasonal factories ہیں تو ان کے مطالق سارے یہاں پر بتا دیئے کہ کوئی بھی ایسی factory ہے جو انگیش کر رہی ہے فالنگ manufacturing process تو فالنگ کون کون سے manufacturing process ہیں جس میں factories کام کر رہی ہیں cotton churning ہے cotton and jute pressing decortication of ground manufacturing of coffee indigo lac rubber sugar اور tea تو cotton jilling کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ machine جلدی سے اور easily separate کرتی ہے cotton fibers کو ان کے seeds سے ٹھیک ہے اس کے بعد cotton jute pressing ہے پھر decortication ہے decortication میں کیا ہوتا ہے کہ کرنل کی کنسپشن سے پہلے کیا جاتا ہے یعنی کرنل کو پورٹ سے الگ کرنے کے لیے پروسیسنگ ہوتی ہے مینفیکچر کوفی کی مینفیکچر ہے انڈیگو ہے لیک ریزنیس سکریشن ہے پھر ربر شوگر شوگر بھی سپیسیفائی سیزن میں اس کی مینفیکچر پروسیسنگ ہوتی ہے جس میں گوڑ بھی شامل ہے ٹھیک ہے اس کے بار ٹی ہے یہ سارے چیز ہیں وہ سیزنل ہیں اور اینی مینفیکچر پروسیس جس انسیدین اور کنیکٹ تی اینی اپ ایفر سید پروسیس سیزنل پیٹی یا پھر کوئی بھی ایسا مینفیکچر پروسیس جو جتنے بھی مینفیکچر پروسیس بنائے گئے ہیں اس سے link کرتا ہو اس سے related ہو اس سے connect کرتا ہو تو سارے کیا ہوں گے سیزنل پیٹی میں انکلیوڈ ہوں گے پروائید دی پرویشن گوہمین می بی نوٹیفکیشن ان آفشیل گزر دیکلیر اینی سچ پیٹی 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 ایٹی ورکنگ دی سیزنل فکٹری کیا ہوگی جو ہنہند ایٹی ورکنگ دی سی کام کام کرے گی وہ سیزنل فکٹری میں انکلیوڈ ہوگی ادروایز آہ ہنہند ایٹی ورکنگ دی سی زیادہ کام کرنے والی فکٹری میں انکلیوڈ کی جائے گی سب سی سی 2 پرونیوڈ گرمند میں بی نوٹی گرزر دیکلیوڈ اینی سی سی فکٹری پرونیوڈ 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 کری آن پر مور دن ورکنگ ورکنگ دی ایر اب یہاں پر ایگزیمشن دی گئی کیا ایگزیمشن ہے کہ پرونیوڈ گرمند ہے کوئی بھی ایگزیمشن سیزن میں کام کری وہ پورا سال کام نہیں کر رہی ہے سال کے کچھ حصے میں وہ ایک سیزن پر کام کر رہی ہے لیکن بائی چانس 180 ورکنگ دی سے اس نے زیادہ کام کر لیا ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ کوئی بھی نیچرل ایکشن کی بیس پر نیچرل فورس کی بیس پہ بادش ہو گئی ہے جیسے کوویٹ تھا اس سیچویشن میں بہت ساری فیکٹریز بند ہو گئی تھی لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا تو پیوینچر گارمنٹ یہ ڈیکلیئر کر دے گی ان کو یہ چھوٹ دے دے گی کہ وہ 180 working days سے زیادہ کام کر سکتے ہیں سکشن 5 power to apply provisions applicable to factories to certain other areas سب سکشن 1 the provincial government may by notification in the official gazette declare that all or any of the provision of this act applicable to the factories shall apply to any place wherein a manufacturing process is being carried on or is ordinarily carried on with or without use of power whenever five or more workers are working therein or have worked therein any one day of 12 months immediately proceeding اب یہاں پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو factory ہے وہاں پر اس کی کیا definition ہے کہ ایسی پرمیس جہاں پر manufacturing process ہو رہا ہو اور وہاں پر دس کے اسے زیادہ workers کام کر رہے ہیں اب یہاں پر provincial government نے اپنی کیا یہاں پر apply کر سکتا ہے وہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر manufacturing process ہو رہا ہو چاہے وہ power یا اس کے بغیر ہو رہا ہو اور وہاں پر پانچ یا اسے زیادہ workers کام کر رہے کر رہے provincial government پہ subsection 2 a notification under subsection 1 may be made in respect of any one such place or in respect of any class of such places or generally in respect of all such places تو جو notification ہم نے پڑھا جو بھی statement ہم نے پڑھی subsection 1 مہی جو provincial government issue کر رہی تھی وہ کہاں پہ issue سکتی ہے وہ کسی بھی ایک جگہ پر سکتی ہے کسی ایک جگہ پہ جو فیکٹری ہیں وہ وہ implement کر سکتی ہے سپوز lahore میں وہ implement کر دے سب https اب یہاں پر دو بات ہم دیکھ رہے ہیں ایک ہے clause g of section 2 اور دوسرا ہے سب سیکشن 1 کی اب کلاوز جے میں نے پہلی بتایا کہ اس میں فیکٹری کی ریفینیشن ہے اور سب سیکشن 1 میں ہم نے کیا پڑھا کہ کوئی پرائمیس ہے جہاں پر مینفیکشن پروسیس ہو رہا ہو 5 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کلاوز جے اور سیکشن 2 میں جو بات کی گئی ہے فیکٹری کی ریفینیشن کہ وہاں پر 10 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر 5 سے زیادہ ورکرز کام کر رہے ہیں مینفیکشن پروسیس بھی ہو رہا ہے پاور ہے یا نہیں ہے وہاں پر سال کے 12 مہینے کام ہو رہا ہے یا کسی ایک دن بھی کام ہو رہا ہے تو وہاں پر پروینشن گرمنٹ جو پرویشن اپلائے کرتی ہے وہ اپلیکیبل ہوں گے جب تک پروینشن گرمنٹ چاہے گی جس جس کنڈیشن پر پروینشن گرمنٹ یہاں پر ہم نے پڑا تھا کہ سرٹن آدھر پلیسز ہے ٹھیک ہے تو پروینشن گرمنٹ وہ پرویشن اپلائے کرے گی اس فیکٹری کو وہ پرویشن فالو کرنے پڑیں گے اور اس کو فیکٹری ہی کنسیڈر کیا جائے گا یعنی کہ کسی بھی صورت میں جو بھی کنڈیشن ہے پروینشن گرمنٹ کے پاس یہ پاور ہے وہ کسی بھی جگہ کو جو ہے فیکٹری کنسیڈر کر سکتی ہے اپلائے کر سکتی ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو پینٹریز ہوں گی اگر رہے گnelsہ رہے کر سکتی ہے اگر یہ بھی چیز اپلائے کر سکتی ہے کہ آپ کے français بہاں آ راق ہے تو وہاں پر یہ पرویشن factory Act کی provision apply ہوں گی اور اس کا فکٹری ہی کنسیدر کیا جائے گا section 6 power to declare departments to be separate factories the provincial government میں by order in writing direct that the different departments اور branches of a specified factory shall be treated as separate factories for all or any of the purposes of this Act the provincial government اور کے پاس اور کیا پاور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان رائٹنگ ڈیریک کر سکتی ہے کسی بھی فیکٹری کی کہ وہ ڈیفرنڈ ڈیپارٹمنٹس آف برانچز کو ایز سیپرر فیکٹری ٹھیک ہے سپوس ایک فیکٹری ہے وہاں پر اس کا کیو سی کا دپارٹمنٹ ایک الگ بنا ہوا ہے اور اس کا منفیکچن پروسس کا الگ بنا ہوا ہے اور مطلب یا پھر کیا ٹیکریز ہیں کہ ایک جگہ میں فارمسیوٹکس کے ہی حساب سے پاتھ کر رہی ہوں کہ ایک جو ہے وہ دپارٹمنٹ بناوا ہے جہاں پر ٹیپریٹس بنا رہی ہیں ایک دپارٹمنٹ جہاں سی روپس بن رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کیا کرے گا پروسنڈ ڈیپارٹمنٹ ان کو آرڈ کرے گا کہ ان دونوں ڈیپارٹمنٹس کو سپریٹ ڈیل کرے یعنی کہ سپریٹ فیکٹری کے طور پر اس کو ڈیل کیا جائے گا سیکشن سیون پاور تو ایکسیمٹ آنے چینج ان دے فیکٹری ویڈا پروسنڈ ڈیپارٹمنٹس کو سپریٹ دیل کرے گا تو یہاں ایک اور پاور ہمیں پروسنڈ ڈیپارٹمنٹ کی پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی فیکٹری ہے اس کا اوکوپائر چینج ہوا ہے یا وہاں پر کوئی مینفیکٹرن پروسنس جو چل رہا تھا اس میں کوئی چینجز آئے ہیں یا نمبر آف ورکرز میں چینجز آئے ہیں وہاں پر ٹوئنٹی سے کام ہے اور کوئی چانس نہیں ہے کہ وہاں ٹوئنٹی یا اس سے زیادہ ہو سکیں گے اس پورے سال میں تو پروینشل گارمنٹ اس ایکٹری کو ایکزیمٹ کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر اس ایکٹ کی پرویجنز اپلائے ہوں ٹھیک ہے تو پرینشل گارمنٹ کیا پاور ہے کہ اس ایڈیا کو اس فیکٹری کو ایکزیمٹ کر سکتی ہے فیکٹری ایکٹ سے تو یہ جو ایکزیمٹشن سیٹ جو اوپر ہم نے اس پیراگراف میں پڑھی وہ ایکزیمٹشن ختم ہو جائے گی جس دن بھیس یا اس سے زیادہ ورکرز اس فیکٹری میں کام کریں گے ٹھیک ہے 7.8 ایکزیمٹشن from certain provision of this act the provisions of section 14 clause b of subsection 1 of section 15 section 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 and subsection of section 33 q shall not apply in first instance to any factory wherein not more than 19 workers are working or were working on any one day of 12 months immediately proceeding تو یہاں پر یہ جتنے بھی section بتا دیے گئے ہیں یہاں پر 14 سے لے کر 33 q تک ٹھیک ہے سارے نہیں ہیں مطلب اس میں جو جو section بتا گئے ہیں ان کے اوپر first instance میں یہ والی provisions applied نہیں ہوں گے جہاں پر wherein in not more than 19 سے زیادہ ورکر وہاں کام نہیں کر رہے ہیں اور تو ان کے اوپر first instance میں یہ والی provisions apply نہیں ہوں گی جب ہاں آکے پڑھیں گے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون کونسی provisions ہیں جو کہ first instance میں apply نہیں ہوں گی provide that the provincial government made by notification in the official gazette apply all or any of the set provisions to any such factory تو پاور یہاں پر کیا ہے provincial government کے پاس کہ وہ اپنے option notification میں apply کر سکتی ہے تمام یا کوئی بھی provisions کسی بھی factory میں یا کسی بھی class of factories میں ٹھیک ہے ویزے تو یہاں پر انہوں نے exemptions دیں دیں کہ اس کے اوپر first instance میں apply نہیں ہوگی جہاں پر 19 سے زیادہ ورکرز کام نہیں کر رہے ہیں لیکن provincial government چاہے تو ان کے اوپر apply کر سکتا ہے section 8 power to exempt during public emergency in any case of public emergency the provincial government may by notification in the official gazette exempt any factory from any or all of the provisions of this act for such period as it may think fit تو کسی بھی public emergency میں provincial government اپنے official notification میں کسی بھی factory کو exempt کر سکتی ہے کچھ provision یا تمام provisions جو اس ایٹ کے اندر apply کیا گئے تھے اور وہ exempt کر سکتی ہے کسی بھی period کے لیے ایک مہینے کے لیے کر دے دو مہینے کے لیے کر دے تو اس میں وہ exemption provincial government اس کو دے سکتا ہے public emergency میں ہمارے پر best example ابھی covid کی ہے تو اس covid کی situation میں provincial government نے possible ہے کہ بہت بہت سے جو ہے وہ provisions پر exemption دے دی ہو section 9 notice to inspector before commencement of work section 1 before work is begin in any factory after the commencement of this act or before work is begin in any seasonal factory such season the occupier shall send to the inspector a written notice containing اب کام شروع کرنے سے پہلے اس ایکٹ کے implement ہونے کے بعد جب بھی کسی factory میں کام شروع ہوگا یا کام کسی بھی factory میں کسی بھی season factory میں کام شروع کیا جائے گا تو occupier کا کیا کام ہے کہ وہ انسپیکٹر کو ایک ریٹن نوٹیس بھیجے گا اور اس ریٹن نوٹیس میں کیا کیا چیزیں انکیوڈ ہوں گی فیکٹری کا نام ہوگا اور وہ کس جگہ situated ہے وہ بتایا جائے گا اور ایڈریس بتایا جائے گا فیکٹری کا جہاں سارے بھی جو بھی کاملی کے فون نمبر ہوگا اس کا ایڈریس ہوگا ساری چیزیں جس سے کمیٹیکیٹ کیا جائے سکے فیکٹری سے تو وہ سب چیزیں بھیجی جائیں گی اس میں جو بھی documentation ہوگی تیسی کیا چیز ہے کہ کون سا manufacturing process وہاں پر چل رہا ہے کیا چیز وہ کرنا چاہ رہے ہیں کون سا manufacturing process carried out ہوگا اس فیکٹری میں وہ بتایا جائے گا nature اور amount of power کس type کی power use کر رہے ہیں اور کتنی amount وہ use کر رہے ہیں کیے بھی بتایا جائے گا the name of person who shall be manager of the factory for the purpose of this act اور اس فیکٹری کا manager کون ہوگا اس کے بارے میں بھی بھیجا جائے گا انسپیکٹر کو اور آخری کیا ہے such as the particular as may be prescribed for the purpose of this act اور جو بھی اس کے علاوہ particulars ہوں گے requirements ہوگی وہ انسپیکٹر کو لگ کر بھیجی جائیں گی 1A in respect of all factories which come within the scope of this act for the first time on the commencement of factories amendment auditions 1972 the occupiers sent a written notice to the inspector containing particular specified in subsection 1 within 30 days of such commencement factories amendment auditions 1972 جب commence کیا گیا جب implement ہوا وہ تو اس میں کیا 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 جو بھی factories ہیں جو اس act کے under آتی ہیں اس میں occupier return notice بھیجے کا inspector کو اس میں سارے particular subsection 1 میں پڑے ہیں وہ within 30 days inspector کو بھیجے جائیں گے تو یہاں پر ہمیں basic چیز پر چل رہی ہے وہ time duration کیے 30 days کے اندر اندر اس نے یہ کام کرنا ہے کسی بھی اپنے factory میں کام شروع کرنے سے پہل subsection 2 whenever another person is appointed as a manager the occupier shall send to the inspector a written notice of the change within 7 days from the date on which the new manager assumes charge now here some person has been manager to another manager to occupier to inform within seven days when new manager to within seven days occupier to inform that this factory manager changed to sub section 3 during any period for which no person has been designated as manager of a factory under this section or during which the person designated does not manage the factory any person found acting as manager or if no person is found the occupier himself shall be deemed to be a manager of the factory for the purpose of this act to any period where any manager did not work in the factory or the person appointed as manager or the person appointed to manage or or no person can manage the factory manage the occupier that will be considered that the manager is in chapter 2 inspecting staff section 10 inspector sub section 1 the provincial government may by notification in the official gazette appoint such person as it thinks fit to be the inspector for the purpose of this act within such local limit as it may assign to them respectively now inspector provincial government option notification and appoint and specify that this area or city which will inspect the local and specify that and it will inspect that it should inspect the government appoint any person to be chief inspector under this act and the power of an inspector throughout the province and in addition to chief inspector powers in addition to chief inspector through the province and inspector specified for a specified area here is chief inspector is there with now no person as inspector or chief inspector is in business or no to the business or business or machine or manufacturing process is done as inspector or chief inspector appoint sub section 4 any officer notified by government this amendment is the district magistrate to amend any officer notified by government the district magistrate was as inspector but Punjab or any officer shall be an inspector for his district inspector 5 the provincial government may also appoint such public officer as as things fit to be additional inspector within such local limits as it may assign to them respectively. the provincial government can do notification to be additional inspector as an inspector is suppose that inspector has already given local limits there are factories that can't control this example is no reason can hire additional inspector and assign to local limits to such inspectors shall respectively exercise and the inspectors to whom the prescribed notices are to be sent. if one one inspector is to what inspectors will be to inspectors to inspectors to inspectors inspectors will distribute that these powers are and the notifications will send them subsection 7 every chief inspector shall be deemed to be a public servant and shall be officially subordinate to such authority as the prevention government may specify in in this behalf an which he has reason to believe to be used as a factory under provision of section of section in section 5 in section 5 in 5 this section will enter clause b make any name اور وہاں پر وہ کیا کر سکتا ہے اگر اس کو کوئی شک گزرے تو وہاں اس کے سیمپل بھی وہاں کلیکٹ کر سکتا ہے کوئی ایویڈنس دے سکتا ہے جو اس کو لگے کہ اس جگہ پر لیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کام وہ انسپیکٹر وہاں پر کر سکتا ہے اور کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتا ہے وہ اپنی پاورز کو جو اس ایکٹ کے انڈر اس کے پاس اس کے پاس آثورٹی ہے کہ وہ ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے اور اس ایکٹ کے انڈر کوئی بھی شکس آنسر نہیں دیسے کسی اور کے بہاف پر یا اپنے آپ کو کرمنیٹ نہیں کر سکتا اپنے آپ کو مجھرم نہیں دھراسکتا کسی اور کو بچانے کے لیے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں this act within such local limits as it may assign to them respectively تو پرویشن کامنٹ کیا کرے گا وہ پوائنٹ کر سکتا ہے تو پرویشن کامنٹ کیا کرے گا وہ پوائنٹ کر سکتا ہے کسی ویڈیسٹر میڈیکل پیٹکشنر کو از ایسٹی پینک سرجن اور اس کی لوکل لیمٹس ریفائن کر دے گا کہ یہ یہ ایریا ہے اس ایریا میں جتنی فیکٹریز آ رہی ہیں وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹیز پروفارم کرے گا سب سیکشن 2 تو اس سرٹیفائنگ سرجن may authorize any registered medical practitioner to exercise any office power under this egg اور جو سرٹیفائنگ سرجن ہوگا اس کو define کے دی جائیں گی کہ کون کیا کیا پاورز ہیں کہ کیا کیا پاورز ہیں جو اس ایریاں وہ پروفارم کر سکتا ہے provide that a certificate of fitness for employment granted by such authorized practitioner shall be valid for a period of 3 months only unless it is confirmed by the سرٹیفائنگ سرجن himself after examination of person concern اب سرٹیفائنگ سرجن کا کام ہمیں یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی فیکٹری میں employed ہوں گے ان کو fitness certificate provide کیا جائے گا اس سرٹیفائنگ سرجن کی تھوڑ جو کہ تین مہینے کے ہوگا unless کہ جو سرٹیفائنگ سرجن ہے وہ کنفارم کرے کہ یہ پرسن جو ہے وہ فیزیکل ایفیکٹ ہے وہ کام کر سکتا ہے after examination تو سرٹیفائنگ سرجن کا یہاں میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو لیبر ہوں گے ان کو fitness center care provide کرے گا یا پھر یہ declare کرے گا کہ یہ پرسن جو ہے وہ فیٹ ہے کام کرنے کے لئے کسی بھی فیکٹری میں Explanation In this section a registered medical practitioner means any person registered under any act of central legislature or any provincial legislature اب یہ any provincial legislature امیت کرتیا ہے پنجاب گم میڈ تو یہاں پر صرف جو ہے وہ central legislature آئے گا providing for the maintenance of a register of medical practitioner and include in any area where no such register is maintained any person declared by provincial government by notification in the official gazette to be a registered medical practitioner for the purpose of this section تو یہاں پر registered medical practitioner کا کیا ہے یہ وہ person جو registered central legislature کے according اور وہاں پر کیا ہے central legislature میں maintain کیا جا رہا ہے register medical practitioner کے اور کوئی area جہاں پر medical practitioner appoint نہیں کیا گیا تو provincial government declare کرے گی کسی person کو کہ وہ اس area میں کام کرے as a medical practitioner register medical practitioner اس area میں کام کرے گا اور وہ ساری duties perform کرے گا جو پر سب section 2 پہ ہم کر چکے